بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈینٹس آج ہم نے اپنا پی ایس بائی پی فور زیرے ٹو ایکسپریمنٹل سائیکولوجی کی اسائیمنٹ کرتے ہیں آج کی جو اسائیمنٹ آپ کی بہت زیادہ ایزی ہے بہت ہی زیادہ ایزی ہے اچھا پی ایس بائی پی فور زیرے ٹو کے لئے بچے وہ تھوڑا کنفیوز ہو رہے تھے وہ اسائیمنٹ کو پریکٹیکل سمجھ رہتے ہیں یہ آپ کی اسائیمنٹ ہے this is not your practical پریکٹیکل آپ کے سمسٹر میں دو آتے ہیں ایک تو پریکٹیکل ابھی جو کل اوپن ہو جائے گا اس کا بھی آپ لوگوں کو وہ سیلوشن مل جائے گا جیسے ہی وہ اوپن ہوگا اس میں آپ لوگوں نے ٹینشن نہیں لینی آپ جسٹ ریلیکس ہو جائیں ہر چیز آپ کو مل جائے گی اور دوسرا جو پریکٹیکل ہوتا ہے وہ آپ کا آتا ہے میٹرم کے بعد آتا ہے تو ابھی یہ depend کرتے ہیں آپ کے انسٹرکٹر کیونکہ یہ ہر سمسٹر میں پولیسیز اپنی چینل کرتے رہتے ہیں تو کوئی پتہ نہیں ہے وہ دوسرا پریکٹیکل آپ دیتی ہیں بٹ اس کے آپ کے 2020 ماس کے دو پریکٹیکل آتے ہیں یہ جو ہے نا یہ آپ کی اسائیمنٹ ہے اور آپ کی اسائیمنٹ بہت ہی زیادہ ایزی ہے خاص طور پر وہ سٹوننٹ جنہوں نے لیکچرز پہلے سنی ہوئے ہیں ان کو تو کوئی مشکل ہی نہیں رہے گی پی ایس وائی پی فورزر ٹو کے سارے لیکچرز ساتھ میں سیریز چل رہی ہیں وہ اپلوڈ ہو رہے ہیں تو آپ ہمارے چینل سے وہ لیکچرز بھی لیں اپنا کنسپٹ بیلڈ کریں کیونکہ کنسپٹ کی بنیاد پہ ہی اس کا بھی آپ کا پیپر آتا ہے ٹھیک ہے اور پریکٹیکلز ریلیڈیڈ بھی آپ لوگ انہیں پرشان آنے ہونا بہت سارے سٹوننٹس وہ بھی سے کہہ رہے تھے کہ پریکٹیکل سیلوشن دیتے ہیں بھئی ابھی پریکٹیکل آنے تو دیں آپ کو اس کو بھی سیلوشن مل جائے گا وہ آپ فکر مت کریں باقی جو آپ کے کوئیزز آئیں گے جی ٹی پیز آئیں گے ان کے بھی سیلوشن آپ لوگوں کو ملتے رہیں گے ٹھیک ہے ہم لگ چلتے ہیں اپنے آج کی ویڈیو کی طرف ٹائم نہیں ہم بیسٹ کرتے ہیں آپ کی آج کی جو ویڈیو ہے یہ ہے انڈیپنڈنٹ اور ڈیپنڈنٹ وریئیبل کے بارے میں سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو تھوڑا سمجھا دیتی ہوں کیونکہ ڈیپنڈنٹ اور ڈیپنڈنٹ وریئیبل ہوتا کیا ہے کیونکہ جب آپ کا کنسیپٹ ہوگا تو آپ اسائیمنٹ کو اپنی ورڈنگ میں لکھ سکیں گے کیونکہ میرا مقصد یہ ہوتا ہے ویڈیو بنانے کا آپ لوگوں کو میں بتا دوں کہ اس کا سیلوشن کیا ہوگا اس سیلوشن کی بنیاد پر آپ نے اپنی ورڈنگ میں وہ سیلوشن لکھنا ہوتا ہے یہاں سے آپ نے سیم کافی پیسٹ نہیں کرنا ہوتا خیر آج تو میں جس طرح سے آپ لوگوں کو سیلوشن دوں گی وہ آپ یہاں سے تو کافی پیسٹ کر بھی نہیں سکتے وہ آپ اپنی ورڈنگ میں ہی لکھیں گے ٹھیک ہے اچھا انڈیپنڈنٹ وریئیبل وہ ہوتا ہے دیکھیں ہم اگر یہ دیکھنا چاہا رہے ہیں کہ اچھی خوراک کا اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا جلدی قد بڑھنے پہ یا ہائٹ بڑھنے پہ ٹھیک ہے اب اس میں اچھی خوراک کیا ہے ہماری وہ انڈیپنڈنٹ وریئیبل ہے کیوں؟ کیونکہ ہم اچھی خوراک جو ہے وہ افیکٹ کرے گی آپ کی ہائٹ کو آپ کی گروتھ کو وہ افیکٹ کرے گی تو وہ والے وریئیبل وہ والے فیکٹر ہے جو کہ دوسرے کسی اور فیکٹر کو افیکٹ کر رہا ہوتا ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں انڈیپنڈنٹ وریئیبل جو کہ خود کسی دوسری چیز کے ویڈے سے چینج نہیں ہو رہا ہوتا بلکہ وہ خود کسی دوسرے فیکٹر انڈیپنڈنٹ وریئیبل کی وجہ سے چینج ہو رہا ہوتا ہے یہ وہ والے وریئیبل وہ والے فیکٹر جو دوسرے کسی اور فیکٹر کی چینج ہونے کی وجہ سے خود چینج ہو جاتا ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں ڈیپنڈنٹ وریئیبل کیونکہ وہ اس انڈیپنڈنٹ وریئیبل پر ڈیپنڈ کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کی جو آج کے اسائیمنٹ ہے ابھی میں آپ لوگوں کو جب سینیریوز پڑھاؤں گی میں نے آپ کو پہلے کنسیپٹ دے دیا کہ انڈیپنڈنٹ کون سا ہوتا ہے ڈیپنڈنٹ کون سا ہوتا ہے اب ایزیلی میں جیسے جیسے ساتھ آپ کو بتاتی جاؤں گی آپ کے معنی میں خود بھی سلیوشنز آتے جیلے جائیں گے ہم لوگ چلتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کی طرف سب سے پہلے وہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے ہمیں چار سینیریوز دیو ہیں اس آسائیمنٹ میں ہمارا ٹاسک یہ ہے کہ ہم نے ہر سینیریو میں سے ہر کیس میں سے ہم نے یہ آئیڈنٹیفائی کرنا ہے کہ کون سا ویڈیویبل انڈیپنڈنٹ ویڈیویبل ہے اور کون سا ویڈیویبل ڈیپنڈنٹ ویڈیویبل ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے جو بھی ویڈیویبل آئیڈنٹیفائی کیے ہیں جس ویڈیویبل کو ہم نے انڈیپینڈنٹ کہا جس کو ہم نے ڈیپینڈنٹ کہا تو ہم نے اس کی جسٹیفیکیشن بھی دینی ہے کہ ہم نے اس کو تھوڑا سے ایکسپلین کرنا ہے بھئی کس بنیاد پر ہم نے اس فیکٹر کو اس ویریبل کو انڈیپینڈنٹ بولا اور اس ویریبل کو ہم نے ڈیپینڈنٹ بولا سب سے پہلا ہمارا کیس ہے یونیورسٹی میں بیئر سائیکالوجی کے سٹوڈنٹس کو دو گروپس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ایک گروپ کو سائیکالوجی کی ایک ویسے جو روایتی طور پر جو بکس ہوتی ہیں ہینڈ بک ہوتی ہیں ہینڈ آؤٹس ہوتی ہیں وہ پروائیڈ کیے گئے اور دوسرے گروپ کو انٹریکٹیو ٹیکسٹ بک جو ہے وہ پروائیڈ کیے گئے یعنی وہ والی ٹیکسٹ بک جس کے اندر ریسرچ کی فائنڈنگز بھی موجود تھیں اس کے اندر ایکسپریمنٹس بھی موجود تھیں مختلف چیزیں موجود تھیں جب کورس ختم ہو گیا تو فائنڈ ٹرام کے جو ایکزیمز کے جو مارکس تھے دونوں گروپ کے ان کو اپس میں کمپیر کیا گیا اب اس پورے سیناریو میں آپ لوگ دیکھیں ہینڈ بک اور ٹیکسٹ بکس یہ کیا ہیں ہماری انڈیپینڈنڈ ویریابل ہیں کیونکہ ان کو دو گروپ کو ہم نے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ چیزیں دی نا وہ والا ویریابل جو کہ ہم لوگ دو مختلف گروپ کو ڈیفرنٹ دیتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ ان کا افیکٹ کیا پڑتا ہے ان کو ہم لوگ انڈیپینڈنڈ ویریابل بولتے ہیں اب یہاں پہ ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ سٹڈی میٹیریل کو چینج کرنے سے مارکس کے ایکزیمز پہ کیا اثر پڑتا ہے تو اسی لیے ہمارے جو ہینڈ بکس اور جو ٹیکسٹ بک ہیں وہ انڈیپینڈنڈ ویریابل ہیں اور ایکزیمز کے جو مارکس ہیں وہ کیا ہے وہ ڈیپینڈنڈ ویریابل ہے کیونکہ مارکس ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ بچوں کو کون سی ہینڈ بکس یا کون سی ٹیکسٹ بکس پڑھائی گئے ہیں ٹھیک ہے تو اس سناریو میں سٹڈی میٹیریل ہمارا کیا ہے انڈیپینڈنڈ ویریابل ہے اور ہمارے ایکزیمز کے مارکس کیا ہیں وہ ڈیپینڈنڈ ویریابل ہے اب اس کی جسٹیفیکیشن کیا بنے گی آپ نے اس کو اسی طرح سے جسٹیفائی کرنا آپ نے اس کے ایکسپینیشن یہی دیکھنی ہے کہ وہ ویریابل جس کو ہم لوگ منپولیٹ کرتے ہیں اس کا افیکٹ دیکھنے کے لیے ان کو ہم لوگ کیونکہ انڈیپینڈ ویریابل دیکھ رہتے ہیں اس کیس میں ہم نے ہینڈ بکس اور ٹیکسٹ بکس کو کیونکہ منپولیٹ کیا جو سٹڈی میٹیریل تھا ہم دونوں گروپس کے لیے ان کو ہم نے چینج کیا تو اسی لیے سٹڈی میٹیریل کیا ہے ہمارا انڈیپینڈ ویریابل ہے اور سٹڈی میٹیریل کی چینج ہونے کی وجہ سے دونوں گروپس کے ایکزامز کے مارکس پہ جو افیکٹ ہے ہم وہ دیکھنا چاہا رہے ہیں کیونکہ دونوں گروپس کے جو مارکس ہوں گے اس پہ اس کا اثر پڑے گا تو مارکس کیونکہ خود انفلوینس ہوں گے سٹڈی میٹیریل سے تو ہمارے جو ایکزامز کے مارکس ہوں گے وہ کیا ہوں گے وہ Dependent Variable ہوں گے آگے ہم لکھ سلتے ہیں Case 2 میں یہ بس یہ Case 1 کے اتنا یہ سیناریو تھا آپ نے assignment بنانی کیسے آپ نے MS Word میں assignment بنانی ہے آپ نے اسیسے پہلے اس طرح کے table بنا لینا ہے یہ جیسے ایک دب بنانا ہوئے اس طرح آپ نے table بنانا ہے Case 1 scenario Case scenario number 2 Case number 3 Case number 4 یہ headings دیں گے اب پہلے Case میں Independent Variable ہمارا کیا ہے Study Material ہم نے identify کر لیا Dependent Variable کیا ہے exams کے marks ٹھیک ہے PPM نے identify کر لیا justification آپ نے آگے وہ لکھ لیے نہیں جو کہ میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے اس کے بعد آگے چلتے ہیں جو ہمارا scenario number 2 ہے یہ دیکھیں scenario number 2 یہ ہے Sidra ایک botany کی student ہے وہ یہ study کرنا چاہا رہی ہے کہ لائٹ کے مختلف قسم کے کلرز کا کیا اثر پڑتا ہے پلانٹس کی growth پر اس مقصد کے لیے اس نے پانچ sunflowers لیے پلانٹس اس نے لیے جن کی height بھی سیم تھی اور age بھی سیم تھی انہوں نے اس کو مختلف لائٹس لائٹ 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 سارے سارے پلانٹس کو ڈیلی 25 ایمل پانی دیتی تین ہفتوں کے لئے اس نے ایسا کیا اور تین ہفتوں کے بعد اس نے پلانٹس کی جتنے بھی measurements وغیرہ تھی وہ اس نے لیے کہ کون سے پلانٹ کی growth اچھی ہوئی ہے اب یہاں پہ صدر کیا دیکھنی چاہ رہی ہے لائٹ کا جو color ہوتا ہے اس کا effect دیکھنا چاہ رہی ہے پلانٹ کی growth کی اوپر تو لائٹ کے color نے جو ہے وہ کیونکہ پلانٹس کی growth ہے نا انہوں نے اس نے manipulate ہونا تھا لائٹ کی colors کی وجہ سے اس لئے growth کیا ہے ہمارا independent variable ہے اور وہ variable جو ہم کہتے ہیں کہ جس کو ہم change کرتے ہیں اس کا dependent variable بھی اس کا effect دیکھنے کے لئے وہ independent variable ہوتا ہے اس سیناریو میں ہم لوگ کیا change کر رہے ہیں لائٹ کے colors change کر رہے ہیں تو colors of light کیا ہے ہمارا independent variable ہے اور light کی change ہونے سے کیا چیز change ہو رہی ہے growth change ہو رہی ہے تو growth کیونکہ dependent ہے یہاں پہ light کی اوپر تو یہاں پہ growth کیا ہے وہ dependent تیسرے سیناریو میں ہم سلتے ہیں آمنا mathematics کی teacher نے 9th grade کے 9th class کے جی students ہیں اس کو انہوں نے دو groups میں ڈیوائیڈ کیا mathematics کی کورس کے لئے جو ایک group ہے اس کو mathematics کی practice exercises دیتی تھی اور دوسرا group تھا ان کو interactive sessions دیتی تھی mathematics کی اوپر جب سارا course ختم ہو گیا تو آمنا نے میر کیا اور دونوں groups کے جو mathematics کے marks تھے ان کو آپس میں compare کیا تو یہاں پہ بھی اگر آپ لوگ دیکھیں تو جو چیز manipulate کی جاتی ہے وہ ہوتی ہے independent variable تو یہاں پہ mathematics کی جو study method ہے اس کو change کیا گیا practice exercises اور interactive sessions تھے یہ اس scenario میں کیا ہے independent variable ہے اور وہ factor جو independent variable کی وجہ سے change ہوتا ہے جیسے mathematics پہ students کے جو marks ہیں وہ ظاہر ہے obvious ہی بات ہے کہ وہ change ہونے تھے study methods کے مطابق تو marks جو ہیں mathematics پہ وہ ہمارے dependent variable ہیں یہ میں لکھ دیا ہے یہاں پہ کہ maths کا study material ہے وہ independent variable ہے آپ یوں بھی لکھ سکتے ہیں کہ interactive sessions یا practice questions ہیں یہ دونوں independent variables ہیں اور ہمارے dependent variable ہیں اور justification میں آپ لوگوں کو بتا چکی کہ آپ نے کیسے دینی ہے اگلے سینیلی میں ہم چلتے ہیں سانیہ ایک researcher ہے وہ یہ study کرنا چاہتی ہے کہ sleep hours یعنی کوئی انسان کتنے گھنٹے سوتا ہے اس کا effect کیا ہوتا ہے سٹورنٹ کے reaction time کی پر اور in the end انہوں نے آپس میں دونوں groups کا reaction time اس کو میر کیا اور آپ میں compare کیا اب یہاں پہ دیکھیں دونوں groups کے لئے کون سے factor manipulat کیا گیا ہے reaction time sorry sleep hours کیونکہ ایک کے لئے 5 hours sleep تھے دوسرے group کے لئے 8 hours sleep تھے ہم manipulat کرتے ہیں ڈیفرنٹ groups کے لئے ہمارا independent variable اس scenario میں sleep hours کے ہمارے independent variable ہیں کیونکہ یہاں reaction time خود change ہوگا sleep hours کی change ہونے سے وہ factor جو کسی دوسرے factor کے change ہونے سے خود change ہو رہا ہوتا ہے اس کو ہم ہے ڈیپنڈنٹ variable so in this case یہاں پہ ہمارا reaction time کیا ہے dependent variable ہے تو reaction time ہمارا کیا ہے dependent variable ہے اور ہمارا جو case ہے وہ case میں جو independent variable ہے وہ sleep hours آگے justification میں آپ لوگوں کو already جیسے بتا چکی ہوں وہ آپ لوگ نے wording میں لکھ لینی ہے ٹھیک ہے اب یہ جو آپ نے identify کرنا ہے اس کا ایک ایک نمبر ہے اس کے بھی ایک نمبر ہے آٹھ نمبر آپ کی اس ساری چیز کے ہیں یہ آپ کے آٹھ نمبر کے ہیں ٹھیک ہے جو آپ آگے justification دیں گے وہ 12 نمبر کی وہ بنے گی کیونکہ ہر justification تین نمبر کی ہو گی وہ بھی آپ لوگ نے اپنی wording میں لیچ لینی ہے باقی آپ لوگ انہیم ایس ورڈ پہ اسی طرح سے table بنا کے اس کو آپ لوگ نے fill up کرنا ہے اور میں آپ لوگ کو مشہورہ یہی دوں گی کہ یہ جو assignment ہے آپ ابھی سے بنا کہ اس کو آج ہی submit کر دیں کیونکہ بہت زیادہ ایک تو easy ہے آپ لوگ due date کا wait کرتے نہیں تو آپ کا نقصان ہوگا کیونکہ practical بھی آنا ہے کل آپ کا practical open ہو جائے جو آپ نے practical بھی بنانا ہے تو assignment بنانے کا time نہیں ملے گا تو assignment آپ ابھی سے بنا کے سب کریں ٹھیک ہے باقی چینل کو subscribe دیکھیں اس کو follow کرتے ہوئے آپ ہمارے study groups کو بھی join کر سکتے ہیں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا thank you so much and allah hafiz